کہ پاکستان سارے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بنا اگر بنا ہوتا تو چوبیس کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان میں نہ ہوتے اور اگر یہ ایسی ہی مستقل بنیاد تھی تو مشرق پاکستان ہے لیدہ نہ ہوتا اور اگر یہ اتنی ہی یونیورسل بنیاد تھی تو بلوچ حقوقت بنا رہا اور پختون حقوق کا نارہ آپ کے والد مزرگوار ان حقوق کی بنیاد پر مصطفی ہو گئے کہ بلوچستان میں حکومت توڑی گئی یہ پھر یہ مناکشیں نہ ہوتے اور صوبائی خودمختاری کے ایشیوز نہ ہوتے اور آپ پلیٹکل پرنٹ فارمز نہ مناتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرض گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی ریاست میں آپ کا تاریخی پسمندر کے لوگ بھی ہیں پنجابی تاریخی پسمندر کے لوگ بھی ہیں سندھی پسمندر جو یہ ہزارہ سال سے رہا ہے آپ کیا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان میں آنے کی دعوت اب جائیں گے دے دیں گے کہ چوبیس کورٹ یا تشریف لیا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے جی یہ قومی ریاست ہے نا اب اس قومی ریاست کے جو ریاست اب بن گئی ہے اور اس ریاست کی جو حدود میں جو لوگ رہتے ہیں وہی پاکستانی کہلائیں گے باہر سے اگر کوئی آئے گا تو وہ ہندوستانی کہلائے گا جی اور اگر سعودی آئے کوئی مصری آئے سعودی اور مصری کہلائے گا پاکستانی اب نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان نے ایک ریاست کی ایک شناخ جو ہے وہ دنیا میں متعرف کرائی ہے اور اسی کو پاکستان کہا جائے گا اور اسی کو پاکستان کہا جائے گا جو یہاں رہتا ہے جو ایک سوال اور ہے یہ جو تشدد کا ایک 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 ارف کرتا کہ آپ کہہ رہے ہیں مقالمہ مشکل ہے میں اور آپ بیٹھے مقالمہ کر رہے ہیں اس میں صرف ایک بات نہیں ہے وہ ہے تشدد میرے پاس پسٹول لی ہے آپ کے پاس سوسائیڈ بومبر کی جیکٹ نہیں ہے یہ جو سوسائیڈ بومبر کی جیکٹ بیچ میں آگئی ہے اور یہ بیچ میں تکفیری حضرات آگئے ہیں اور یہ جو القاعدہ والے آگئے ہیں کیا مجھے آپ بتا سکیں گے کہ کیا اس تشدد کے انصر کو بذبی نکتہ نظر سے آپ جائے سمجھتے ہیں اور کیا جہاد کا اعلان ہو سکتا ہے جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اعلان کر سکتے ہیں کیا آپ ہندوستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں پرائیویٹ گروپس اعلان کر سکتے ہیں افغانستان کے خلاف کر سکتے ہیں جہاد کا اعلان اس کی کیا شرائط ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ نے ایک جنگ بھی مسلط کر دی ہم اس جنگ میں جل بھی رہے ہیں اور پھر جن لوگوں کے حوالے سے اور جس انوان کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہے اس میں یہ سوالات بھی اٹھا رہا ہے تاکہ جو لڑائی ہو رہی ہے دوسرا فریق دفاعی پوزیشن پر بھی رہے جنگ بھی جاری رہے اور جنگ ہوگی تو خطے میں وہ موجود رہے گا جب امن آئے گا تو وہ موجود نہیں رہے گا تو جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس تشدد پر یقین نہیں رکھتی اور ہم نے واضح طور پر تین دستاویزات پارلیمنٹ میں پیش کیے ہیں ایک دستاویز کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء تنظیمات اور شخصیات نے لاہور میں بیٹھ کر ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہمارے اقابر نے جن جن چیزوں پہ اور رسولوں پہ اور معاملات پہ اتفاق کیا تھا ہم ان متفقات کو دوبارہ موضوع بحث نہیں بنانا چاہیں گے اس کا انکار کرتے ہیں اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں پچیس ہزار علماء کا اجتماع کیا اور جس میں تمام اقابر حتیٰ کے فضلاء دیوبند بھی اس میں شریک تھے جو اقابر علماء تھے بلوچستان میں ہم نے دس ہزار علماء کا اجتماع کیا اور ان تمام علماء کرام نے ان تمام واقعات کے ساتھ برات کا اعلان کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دیوبندی اسلام اور دیوبندی مسلک میں جو ہے شدت پسند ہیں اور ساری تنظیمیں یہ اور وہ تو پھر لاہور میں دیوبندی علماء ڈیڑھ سو علماء کرام کراچی سے لے کر گل کی طور چترال تک اکٹھے ہوئے اور مجتمع طور پر کہا کہ پاکستان کے اندر اہم عزور شرعہ بھی مسلح جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے گی یہ ساری چیزیں دستاویزات ہیں ہم نے پارلیمنٹ پر پیش کی ہیں لیکن آپ ہیں کہ آپ مذہبی دنیا کی اس موقف کو نہیں پروجیکٹ کر رہے اور آپ اس جیکٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ اس خودکش کو پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ اس دس علماء کو جو جو داری پگڑی کے ساتھ اسلحہ اٹھائی ہوئے ہیں اس کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ جو اس چھوٹے تبتے کی پروجیکشن ہے یہ آپ کی نیت کا نشاندہ ہی کرتی ہے کہ آپ در حقیقت اس جنگ میں مذہب کو ایک دیفنس پر رکھنا چاہتے ہیں اور امت مسلمہ کو دنیا جو ہے وہ دیفنس پر رکھنا چاہتی ہے لہٰذا اس جنگ کی جو بنیادی اور اصلی عوامل ہیں اکیڈیمیکلی ذرا تھوڑے سا اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا ورنہ یہ تو صبح و شام کی ہماری بحثیں ہیں تھڑوں پر بیٹھ کر ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اصل عوامل جو ہیں اس کی بنیاد کبھی نہ مسلمانوں نے رکھی ہے نہ ان نوجوانوں نے رکھی ہے آئین سنتی ہتر میں بنا ہے جنگ آپ نے انیس سو انا تھی بھی چھیڑی آج آپ تحفظ پاکستان آڈیننس کے نام سے یہ لا رہے ہیں کہ نائنٹین سیونٹین نائن کے قانون کو تبدیل کرنا ہے اور آپ اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پالیسیاں اختیار کی گئی تھی اس نے ہمیں جنگ میں ڈالا ہے اور اس وقت سے ہم حالت جنگ میں ہیں یہ الفاظ ہے ان کے اندر اس وقت سے ہم حالت جنگ میں ہیں یہ ساری پالیسیاں کس نے بنائی ہم نے دنیا کی کس ایجنڈے پہ کام کیا ہم نے کن کن کی خدمات سرانجام دی قومی سطح پر کتنی بڑی بڑی غلطی ہے تاریخ میں ہم سے ہوئی ہم اس پر جاہی نہ رہے آج بھی ہم روزمرہ کے معاملات پر سوالات کر رہے ہیں اور معروضی اور روزمرہ کے معاملات پر ہم بحث کر رہے ہیں بہرنا بہت شکریہ ہے اس بات کا میں تو ازادی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ علماء اکرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے تشدد کو رد کیا اور پاکستان کے اندر جہاد کو رد کیا یہ قابل احسرام بات ہے ہم آپ کی مکمل اس پر حمایت کرتے ہیں اور یہ بات میں ایک نکتے کو واضح کر دوں یہ لفظ جہاد کو رد کیا یہ خلط بات ہے جہاد میرے جدوجہود بھی جہاد ہے جہاد کے معنی ہے کوشش اور آپ جب کوشش کرتے ہیں ایک میدان میں نکل کر اور آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور آپ اعلائے قلمت اللہ کے لئے کرتے ہیں کیونکہ اعلائے قلمت اللہ کے بغیر کوئی جہاد نہیں ہے لہٰذا اس حوالے سے ہم غیر مسلح جدوجہود کو بھی جہاد کے ذمہیں ملاتے ہیں اور مسلح جنگ جو ہے اس کے ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے آج دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن گیا ہے گلوبل ویلیج میں ہم دنیا سے کٹ کر سیاست نہیں کر سکتے ہمیں دنیا کے معاملات کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہوگا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تشدد قرآن کر رہے ہیں اور جہاد کی جو دوسری اکبر جو شکلیں ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں جو بندوق والا جہاد ہے وہ جہاد سغیر کہلاتا ہے اور لیکن وہ پانچ ارکان اسلام میں تو نہیں ہے آپ نے کہتھٹا رہ بنا دیا ہو تو وہ مزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے آ کے ایک مارکٹ میں اللہ کے نعرہ لگاتا ہے نعرہ تکبیر لگاتا ہے اور وہ جیکٹ پھارتا ہے اور پچاس سو بندے عورتیں اور بچے جیسے خیبر بازار میں ہوا اسے آپ کیا قرار دیں گے اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کیا اس کو آپ اسلامی ایکٹ قرار دیں گے اس کی بحث آپ مجھ سے نہ کریں میں نے اپنے پوزیشن واضح کر دیا آپ تالیبان کو پیغام جائے دیں کہ امتائیدان مناظرے کے لئے تیار ہے وہ آپ کو جواب دے دیں گے آپ مجھے یہ بتا ایک آخری سوال میں کروں گا پھر ہم ہاؤس کھول دیں گے کافی کھول دیں گے وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو امریکہ پاکستان جو امریکہ کے ہاتھ میں ٹول بنا جب مہائے دے ہوئے سیٹو سینٹو کولڈ وار پیرینڈ اس کے بعد میں ہمارے آپ کے اختلاف میں بلکہ ہم آپ کے استاد تھے آپ کے علماء اکرام کے کیونکہ آپ لوگ کومنس کے شاگر تھے برنسخیر میں جب آپ لوگ بقاوت کر کے گئے تھے یاد ہے آپ کالے پانیوی میں گئے تھے اور ماسکو بھی گئے تھے اس میں ہمیں آپ سے اتفاق ہے کہ پاکستان کو امریکہ کا انسٹرومنٹ نہیں بننا چاہیے تھا اور کولڈ وار میں اس کیم میں نہیں جا رہا تھا آپ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں الوجینا چاہیے تھا پاکستان کو اس میں اتفاق آپ سے اختلاف نہیں اور یہ بات کہ یہ تاثر کے روشن خیالی جو ہے وہ امریکہ سے نتھی ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں ویسی بات ہے ہم آپ کے بارے میں یا ان کے کسی اور کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں